وہ شوق سے مرڈر کرتا تھا اور اس کا یہ شوق ایسا تھا کہ اس کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں سب سے زیادہ مرڈر کرنے کے لیے درج ہے دو سو لوگوں کی ہتیہ دو سو باراتیوں کا مرڈر یہاں کر دیا گیا آگرہ کے پاس میں یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایسا ہوا اتنا جو ڈر اتنا جو خوف وہ کیول اور کیول اس تھگ بہرام کی وجہ سے اس کے گینگ کی وجہ سے اب یا تو زمین کھوڑ کے وہاں پہ قبرے کھوڑی اس میں ان کو دبا دیا یا پھر کوئے میں بھر دیا لاشیں اور پھر چونکہ وہ جگہ ہونٹیڈ کہلانے لگتی تھی بہت سارے کوئوں کے بارے میں ہو گیا کوئے میں بھوت ہے کوئے میں بھوت ہے کہتے ہیں کہ کوئی بھی اپرادھی جنم شوق سے نہیں کرتا کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے جس کے کارن وہ جنم کے راستے پر اتر جاتا ہے لیکن آج اپرادھ لوگ کے اپیسوڈ نمبر تین میں ہم آپ کو ایک ایسے اپرادھی کی ایک ایسے سیریل کلر کی کہانی سنانے والے ہیں جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے وہ شوق سے مرڈر کرتا تھا اور اس کا یہ شوق ایسا تھا کہ اس کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں سب سے زیادہ مرڈر کرنے کے لیے درج ہے آپ کو جان کر حیرانی اس بات سے بھی ہوگی کہ وہ تھگ بھارت سے تعلق رکھتا ہے ہم بات کر رہے ہیں تھگ بہرام کی اور اس پاڈکاسٹ میں ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے ورشت سے ہوگی ورن تو ورن بہت بہت دھنیواد آج ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے سب سے پہلے اس کیس کے بارے میں سیدھا بات کریں تو بہت ہی زیادہ دلچسپ یہ کیس ہے نو سو مرڈر تھگ بہرام اور اس سمیے کی بات جب انگریزوں کا دب دبا ہوا کرتا تھا تو کیا یہ قصے تھے کیسے یہ قصے شروع ہوئے تھگ بہرام کون تھا ذرا ہمارے درشکوں کو بتائیے دیکھیں بہت آسان شبدوں میں کہیں تو آپ ایک کہانی سے ہم شروع کریں ایک بار ایک بارات تھی اور یہ بارات مدھے پردیش کے گوالیر سے چلی یہ دلی آئی دلی کے ایک ویپاری کے یہاں ایک بیٹی کی شادی تھی لڑکا پکش گوالیر سے آیا تھا دلی کی لڑکی تھی ویپاریوں کا یہ دونوں خاندان تھے اور جب یہ شادی ہوئی اس کے بعد دلہن کو ودا کر کے یہ لوگ واپس گوالیر کے لیے چل پڑے لیکن یہ کبھی گوالیر نہیں پہنچے بارات میں دو سو سے زیادہ لوگ موجود تھے اور اس میں بہت سارے ہٹے کٹے پہلوان تھے اور بہت سارے لاتھی چلانے والے تلوار چلانے والے لوگ تھے لیکن یہ کبھی گوالیر نہیں پہنچ پائے اور ایسا اس لیے ہوا کیونکہ آگرہ کے پاس اس پوری بارات کو لوٹ لیا گیا نہ کیول لوٹ لیا گیا سارے لوگوں کو جان سے مار دیا گیا نہ کیول جان سے مار دیا گیا یہ پوری بارات گائب کر دی گئی اب آپ سوچیں کہ دو سو لوگوں کی ہتیا دو سو باراتیوں کا مردر یہاں کر دیا گیا آگرہ کے پاس میں اور یہ جو پورا روٹ ہے جو مدھے پردیش سے ہوتے ہوئے دلی تک جاتا ہے اور دلی سے واپس مدھے پردیش تک جاتا ہے تو اس پورے روٹ پہ کتنا اس کا اثر پڑا ہوگا لوگوں نے ڈر کے مارے اس روٹ پہ آنا جانا بند کر دیا اپنا ویپار بند کر دیا اور اپنے جو شادیاں تھی جو بیہا تھے وہ بند کر دیے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایسا ہوا اتنا جو ڈر اتنا جو خوف وہ کیول اور کیول اس تھگ بہرام کی وجہ سے اس کے گینگ کی وجہ سے تھگ بہرام کے گروہ میں ایسا کہتے ہیں کہ دو سو سے زیادہ لوگ کام کرتے تھے اور جب میں کہہ رہا ہوں کام کرتے تھے تو لٹریلی وہ نوکری کر رہے تھے اور ان کے لیے جیسے کوئی آرٹسٹ ہوتا ہے کوئی پینٹر ہوتا ہے کوئی ڈرائیور ہوتا ہے کوئی کچھ کام کرتا ہے ہم لوگ پترکار ہیں ان کے لیے یہ جو تھگی کا کام ہے یہ کام تھا یہ ایک نوکری تھی ان کے لیے یہی پوجہ تھی یہ ان کا کریئر تھا یہ تھگ کیسے بنتے تھے اس کی بھی کہانی بہت یہاں معنی رکھتی ہے کہ کس طریقے سے وہ تھگ بنتے تھے ان کو تھگ کیسے بنایا جاتا تھا وہ ویدھا کیا تھی وہ بھی ایک کہانی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن جب ہم تھگ بہرام کی بات کرتے ہیں تو سترہ سو نبھے سے اٹھہ سو چالیس کے بیچ جتنے بھی مرڈر اس پورے علاقے میں ہوئے جتنی بھی ہتیاں اس پورے علاقے میں ہوئیں جتنے بھی لوگ یہاں سے گائب ہو گئے تو اس میں ایک بڑا رول تھگ بہرام کے گرہو کا ہے اور اس پہ کئی کتابیں لکھی گئیں کئی موویز آئیں اور ان تمام موویز میں ایک خاص چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ خاص چیز ہے ایک پیلا رومال تھگ بہرام جب کسی کو مارتا تھا تو وہ کسی چاکو سے نہیں مارتا تھا وہ کسی تلوار سے نہیں مارتا تھا وہ کسی بندوق سے نہیں مارتا تھا وہ مارتا تھا ایک پیلے رمال سے جیسا عمومن مانا جاتا ہے کہ سیریل کلر کسی اپنے ایک انداز سے مرڈر کرتے ہیں تو بہت ہی پیلے رمال ان کا انداز تھا لیکن ورن آپ نے جو چیز بتائی کہ دو سو سے زیادہ لوگ ان کے گینگ میں تھے اور یہ مل کر شوق سے مرڈر کرتے تھے لیکن کافی سمیں تک یہ مرڈر کرتے رہے اور دو سو لوگوں کی اگر بارات وہاں پر گائب ہو گئی تو کوئی لاشیں وغیرہ کچھ ثبوت وغیرہ کچھ تو ملا ہوگا جس سے پولیس اندر پہنچ پاتی تو اس سے میں کیا تھا دیکھیں تھگی ایک ودہا تھی مطلب ایک ہوتی ہے چوری کہ دبے پاؤں چور آپ کے گھر میں گھسا اور وہ آپ کا سامان چوری کر کے بھاگ گیا ایک ہوتی ہے لوٹ کہ کسی نے آپ کو کوئی ہتھیار دکھایا اور آپ سے آپ کا جو ویلیویول تھنگز ہیں قیمتی چیزیں ہیں وہ چھین لیں وہ ہوتی ہے لوٹ ایک ہوتی ہے ڈکیتی بہت سارے ڈکیت آپ کے گھر میں گھسے آپ کو بندھک بنایا آپ کو مارا پیٹا اور آپ کا سامان لے کے چلے گئے ایک ہوتی ہے تھگی تھگی ان تینوں چیزوں سے پوری طریقے سے الگ ہے تھگی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بھروسہ جیتا ہے تھگ تھگ آپ کے پاس آئے گا آپ سے بات کرے گا کمار آپ کیسے ہیں آپ کہاں کام کرتے ہیں آپ کے گھر میں کون کون ہے مطلب ان کی بات چیت پر بھی کام کیا جاتا تھا اچھے سے ٹرینڈ ہوتے تھے تو انہیں کئی بھاشائیں بولنی آتی تھی اپنے پہناوے پر وہ بہت دھیان دیتے تھے کسی سے بھی دوستی بنانا بہت آسان تھا ان کے لیے مان لیجے وہ بارات میں شامل ہو گئے اب بارات جاری ہے دو سو لوگوں کی وہاں پہ دو آدمی اچانک آئے اور کہا بھیا کہاں جارے ہو کہ ہم تو گوالیر جارے ہیں بھیا ہم بھی گوالیر جارے ہیں ہم نے سنایا تھک بہت ہے ہم تو سوچ رہے تھے کوئی بارات بارات آئے تو اس کے ساتھ ہم بھی لگ کے چلے جائیں تو بھئی اپلیز ہمیں بھی لے چلو اب یہ دو لوگ اس بارات میں شامل ہوئے اور دھیرے دھیرے مٹھائیاں کھانا انہوں نے شروع کیا لوگوں سے بات کرنا شروع کیا بوہ جی نمستے چاچا جی نمستے کرنا شروع کیا اور اس کے بعد دھیرے سے انہوں نے موقع دیکھ کے ان کے کھانے میں پورے ان کے کھانے میں انہوں نے نیند کی دبائی ملا دی اب جب یہ نیند کی دبائی کھا کے پوری بارات سو گئی اس کے بعد ایک اشارہ اور پھر وہاں سے دو سو لوگوں کا گینگ وہاں موجود اب جب دو سو لوگوں کا گینگ وہاں آ گیا اس کے بعد سب نے جو ہے ان لوگوں کو گلہ دبا کے مار دیا سوتے ہوئے لوگوں کو ہی جان سے مار دیا گیا اب اس کے بعد کیا کیا اس کے بعد انہوں نے زمین کھو دی اور زمین کھو د گئے ان کو قبر بنائی اور سارے لوگوں کو وہاں پہ لیٹا دیا وہی پر قبر بنا دی وہی راستے سے تھوڑا آلگ ہٹکے اب اس زمانے میں تو بہت انفرسٹرکچر تو تھا نہیں جنگل ہی تھا تھوڑا اندر لے گئے جنگل کی طرف لے گئے وہاں قبر کھو دی ان کو دفنا دیا بہت حیرانگی کی بات ہے دوستو آپ لاشی لے کر بھی جا رہے ہیں اور رات بھر یہ پورا سلسلہ چل رہا ہے مطلب کوئی ایسا تو نہیں تھا آج کی طرح کہ مطلب سڑک چل رہی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں تو یدہ کدہ وہاں سے کوئی آتا جاتا تھا دو دن میں ایک دن میں تو آرام سے انہوں نے اپنے کام کو انجام دیتے تھے یہ لوگ اور ان کو دفنا دیتے تھے اب تھوڑے دن کے بعد اس پر گھاس اگاتی تھی خرپتوار اگاتی تھی پیڑ اگاتے تھے تو سبھی نام و نشانی مٹ گئے اب آپ ڈھونڈتے رہو دوستو لوگ کہاں گئے کوئی بتانے والا ہی نہیں دو سو لوگ کہاں مطلب اس سمیں میں ایسی مطلب اتنا دماغ لگا کے کرائم کرنا ہے اتنا دماغ لگا کے تھگی کرنا واقعی میں ایک کلا ہے مطلب کی یہ ان کو کیا یہ مطلب چیز پڑھائی جاتی تھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیشے سے یہ چیز کرتے تھے کریئر کی طرح تو کیا ٹریننگ ملتی تھی کس طریقے سے وہ اس روچی کیسے پڑھتی تھی کیا چیز تھی وہ دیکھیں جب ہم بات بہرام کی کر رہے ہیں تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ بہرام کا جو جنم ہے وہ سترہ سو پینسٹھ میں ہوا اور بہرام کے جو بہرام کے گروہ تھے جو بہرام کے گروہ تھے سترہ سو پینسٹھ کے بعد سید امیر علی ان کا نام ہے اور یہ جو سید امیر علی تھے یہ اس زمانے کے بہت کھنکار اور بے رہم تھگ مانے جاتے تھے اب یہاں پہ بہرام نے تھگی کے گروہ سیکھے تھگی کے گروہ سیکھے ہاں ملت جیسے آپ آج پڑھائی کرتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں اس زمانے میں ایک گروہ کے پاس رہ کے آپ تھگی سیکھتے تھے تو انہوں نے تھگی سیکھی بہرام نے اور تھگی سیکھنے کے بعد انہوں نے پہلے تو یہ اپنے گروہ کے گینگ میں ہی شامل تھے بعد میں یہ الگ ہو گئے اور کسی دوسرے اپنا خود کا گینگ بنا لیا انہوں نے اور جب انہوں نے گینگ بنا لیا تو اپنے گینگ میں یہ بھرتیاں کرنے لگے دھیرے دھیرے کر کے ان کا جو گینگ ہے وہ دو سو لوگوں تک کا ان کا گینگ ہو گیا اب ان کا جو مطلب آپ دیکھیں جو ان کا کام تھا وہ کہاں سے کہاں تک تھا پورا آود کا علاقہ جو آج لخنو کے آس پاس کا علاقہ ہے پورا آپ دیکھیں تو ان کا بندل کھنڈ کا ہمارا پورا علاقہ جس میں تھوڑا سا راجستان ہے جس میں تھوڑا سا مدھے پردیش ہے جس میں تھوڑا سا اتر پردیش ہے ہے نا یہ پورا علاقہ اور یہ آپ گوھر کریں گے تو یہ گوالیر اور بھنڈ مرینہ آگرہ دلی یہ جو پورا علاقہ ہے تھوڑا سا پشمی اتر پردیش کا علاقہ یہ یہاں تک ان کا سامراجہ فیلا ہوا تھا اب یہاں سے جتنے بھی لوگ آتے تھے جاتے تھے یہاں پہ اس روٹ پہ اپنا ویپار کرتے تھے وہ سارے لوگ ان ڈاکوں سے پریشان تھے میں تو کیول بہرام کی بات کر رہا ہوں ایک گینگ کی ہم بات کر رہے ہیں آج لیکن اس زمانے میں ایسے سینکڑوں گینگ تھے بنگال میں الگ گینگ تھے آپ کا پوروانچل میں الگ گینگ تھے بیہار میں الگ گینگ تھے دلی میں بھی کچھ گینگ اس طریقے کے چلتے تھے تو تھگی ایک بہت بڑی ودہا تھی اور اس ودہا کے جو شاتر لوگ تھے ماہر لوگ تھے وہ لگاتار اپنے اس جو ہنر تھا اس کو ہاں اب ہمارے پاس جو ریپورٹس ہیں اس میں بلکل صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ بیرام نے اپنے جو لوگ کام کرتے تھے ان کو یہ سکھایا کہ کس طریقے سے لوگوں کو مارنا ہے کس طریقے سے مرڈر کیا جائے کس طریقے سے لوگوں کا بھروسہ جیتنا ہے کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا ہے کس طریقے سے انہیں اپنا بنانا ہے کس طریقے سے ان کا بھروسہ حاصل کرنا ہے اور تب جا کے وہ آدمی آپ کا سارا بات مانے گا آپ کا سارا کام کرے گا اور وہ کیا کام کرے گا آپ اس کو بولیں گے بھائیہ ذرا میرے ساتھ یہاں تک چلو پلیز ہے نا اب ایک تھگ آکے ایک محلے میں رہنے لگا اور اس نے اپنی دوستی کر لی دس بارے الگ الگ لوگوں سے کچھ لوگوں کو ادھار بانٹ دیا کچھ لوگوں کو مدد کر دی اب وہ دھیرے دھیرے سارے لوگ ان اس کے اوپر بھروسہ کرنے لگے پھر ایک دن اس نے کہا آج میرے یہاں بھنڈارہ ہے آپ آئیے سارے لوگ کھانا کھائیے آج میرے یہاں پورے گاؤں کے لوگ ہے نا اور وہ سارے لوگوں کو بلائیا بھنڈارے میں اپنا اس نے نیند کی دوائی ملائی اور سارے پورا گاؤں سو گیا اور انہوں نے ایک ہی رات میں پورا گاؤں ساف کر دیا یہ عمومن مطلب کہ ایسے بڑے کرائیم ہی کرتے تھے مطلب کہ زیادہ تعداد میں لوگوں کو شکار بناتے جیسے دوستوں کی بارات پھر پورا گاؤں تو عمومن یہ جیسے کرائیم کرتے تھے پورا گاؤں گی تو اسی طریقے سے کیا یہ لوگوں کو ٹھگی کرتے تھے دیکھیں یہ کوشش کرتے تھے کہ ایک بڑے طبقے کو اپنا شکار بنایا جائے آج بھی آپ روڈویز کے جو چالک ہیں آپ ان سے بات کریں گے تو آج بھی کانوائی نام کی ایک چیز ہوتی ہے بسوں میں کانوائی ہاں کیا ہوتی ہے ایکچولی یہ ایک شبد ہے انگریزی کا ہی کانوائی ہے یہ آپ کا ایک کافیلے کو بولا جاتا ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک پورا وقت تھا جب بہت زیادہ لائٹ نہیں تھی پولیس بہت نہیں تھی گشت بہت نہیں ہوتی تھی سڑکیں بہت اچھی نہیں تھی ٹول کی بہت اچھی ویوستہ نہیں تھی تو کیا ہوتا تھا کہ جو ٹھگ تھے وہ ایسے بسوں میں بیٹھ جاتے تھے اور وہ بس میں اپنا پرساد کھلا دیتے تھے لوگوں کو میں دیوی ماں کے یہاں سے آ رہا ہوں اور یہ پرساد ہے پوری بس کے لوگوں کو وہ پرساد بانٹ دیا پوری بس کے لوگ جو ہے وہ سو گئے پرساد کھا کے اور پوری بس کو لوٹ لیا گیا تو ہوا کیا کہ اس سے بچنے کے لیے بسوں نے کیا کام کیا کہ ایک کسی پوائنٹ پہ پانچ یا چھے بسیں ایک ساتھ رکتی تھی ایک ایک پولیس والا ان بسوں کے اندر کھڑا ہوتا تھا چڑھتا تھا اور وہ ساری کی ساری بسیں ایک کے پیچھے ایک چلا کرتی تھی جب تک کہ وہ اپنے ڈیسٹینیشن تک نہ پہنچ جائیں اور وہاں پہ وہ بسیں دوسری طرف بھی سیم استحتی تھی وہاں بھی وہ پولیس والے ایسے بسوں میں بیٹھتے تھے اور وہ یہاں تک لے کے آتے تھے تو لوکل بھاشا اس کو کانوائی بولا جاتا تھا تو بہت لمبے وقت تک میں نے خود اپنی آنکھوں سے کانوائی کی وہ کاروائی دیکھی ہے کہ کس طریقے سے تھگوں سے بچانے کے لیے بسوں کو یہ کام کیا جاتا تھا تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو تھگی ہے یہ اتنی سرل یا اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم سوچ رہے ہیں پوری کی پوری بس لوٹ لی جائے بس میں جو بیٹھے اب تو چلو ہتیاں نہیں ہوتی تھی پورے کے پورے گاؤں کو لوٹ لیا جائے پوری بارات کو غائب کر دیا جائے اور تمام لوگوں کی ہتیاں کر دی جائے اب یا تو زمین کھوڑ کے وہاں پہ قبرے کھوڑی اس میں ان کو دبا دیا یا پھر کوئے میں بھر دیا لاشیں جی تو کوئے میں بھر دیتے تھے یہ لاشیں کوئے میں بھر دیتے تھے لاشیں اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ لوگ آسانی سے پتہ نہیں کر پاتے تھے اور پھر چونکہ وہ جگہ ہونٹیڈ کہلانے لگتی تھی بہت سارے کوئوں کے بارے میں ہو گیا کوئے میں بہوت ہے کوئے میں بہوت ہے مگر کوئے میں تھوڑی بہوت ہے تو اب یہ جو کہانیاں آئیں نکل نکل کے کہاں سے آئیں بلکل بلکل ایسا کہتے ہیں بڑی پرسد کہانی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ایسا دیکھا کہ ایک پوری کی پوری بارات جو ہے وہ جا رہی ہے راستے سے اور وہ گائب ہو گئی اور وہ گائب ہو گئی اچانک نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو لوگوں کو ایسا لگا بہت سارے لوگوں نے ایسا بتایا کہ ہم نے دیکھا کہ اچانک بہت سارے لوگ سڑک پہ جا رہے تھے اور پھر ہم نے انہیں گائے بہتے ہوئے دیکھا تو آپ کریں گے گوگل یا انٹرنیٹ یوٹیوب تو آپ کو ایسی تمام قصے کہانیاں ملیں گے لیکن ہم کسی اندوشواس کو یہاں بڑھاوا نہیں دے ہم فیکٹ پہ بات کر رہے ہیں تو جو تمام قصے چھپے اخباروں میں ان دنوں جو تمام باتیں چھپیں دیکھیں تمام چیزیں یہاں لکھی ہیں ان سترہ سو پینسٹھ میں مدہ بھارت میں بہرام کا جنم ہوا جبلپور علاقہ مدہ پردیش کا علاقہ وہ بہرام وہاں پر پیدا ہوا بہرام نے سید امیر علی سے تھگی سیکھی اور اگلے دس سالوں میں وہ تھگوں کا سردار ہو گیا اس پورے علاقے کے اور اس کے بعد میں اب آپ سوچئے کہ اتنا خوف اس کا پھر لوگ کہاں پہنچتے لوگ اپنے راجہ کے پاس پہنچتے اپنے زمیندار کے پاس پہنچتے انگریز سرکار کے پاس پہنچتے اب جب لگتار انگریز سرکار کے پاس میں یہ شکایتیں آنے لگیں کہ باراتے گائب ہو رہی ہیں لوگ گائب ہو رہے ہیں اور اس میں ایک خاص بات ایک یہ بھی تھی کہ جب انگریزوں نے یہ سوچا کہ اب ہمیں یہاں پہ اپنا یہاں پہ مستار کرنا ہے تو انہوں نے کہا چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جاؤ وہاں پہ چوکیاں بناو تو لیکن جو انگریز افسر تھے وہ جانے سے انکار کر دیتے تھے ڈر کے مارے تو بہت سارے ایسے انگریز افسر تھے جنہوں نے انکار کر دیا کہ بھئی ہم تو نہیں جائیں گے فلا گاؤں میں وہاں تو ہم نے سنا تھگ بہرام رہتا ہے اسے میں میں نے بات سنی تھی کیپٹن سیلی مین کی کوئی ایسے وہاں بھی آتا ہوں تو لوگ انکار کر دیتے تھے اس گاؤں کا جو بھی بننے سے بھارتی افسر اس بات کو کہنے لگے کہ بھائی اس طرف نہیں جانا وہاں بہرام ہے اس طرف نہیں جانا وہاں بہرام کا گرہو ہے مطلب اتنا دب دبا تھا کہ انگریز سرکار تک بھی وہ بات پہنچ گئی اور ان کو بھی ڈرائے جانے لگا بلکل وہ ڈرنے لگے اور تب انگلینڈ سے اس کو سلی مین کو بھیجا گیا کیپٹن سلی مین کو بھیجا گیا اور یہ کہنے کے لیے کہ بھائی اب جو ہے آپ اس ٹھکوں سے مکتی دلائیے اب آپ ان ٹھکوں سے بچائیے تب جا کے کیپٹن سلی مین نے ایک راستہ نکالا اور وہ راستہ کیا تھا سلی مین جب بھارت آیا تب اسے بھارت کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ بھارت میں کتنی بھاشائیں ہیں کس طرح کا کھانا ہے سلی مین سالوں تک بھارت میں رہا بھارت کے لوگوں سے ملا وہ گاؤں سے گاؤں گھومتا رہتا تھا پر ایسے بھی کہتے ہیں کہ ہر شیر کے اوپر ایک سوا شیر ہوتا ہے تو مطلب کہ اگر شاتر روب ہے بہرام ہے تو سلی مین بھی سوا شیر ہے تو ان کو پکڑنے کے لیے بھی پوری کہانی رہی ہوگی وہ چیز رہی ہوگی اس کے بارے میں جی بلکل سلی مین گاؤں سے گاؤں گھومتا رہا اور اس نے لوگوں سے دوستی کرتا رہا اس زمانے میں دوست کون ہو سکتا تھا اس زمانے میں دوست ہو سکتے تھے جو آپ کے کسان ہیں جو آپ کے ادھر سے ادھر گاڑیوان ہیں اس زمانے کی جو ویشیائیں ہوتی تھی اس زمانے کی جو توافے ہوتی تھی وہاں سب اس نے اپنے دھیرے 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 وہ اپنے گرگے اپنے جاسوس چھوڑ کرتا رہا بہت لمبے وقت تک سالوں تک اور سالوں کے بعد اسے کئی بھاچائیں آگئیں وہ عوضی بولنے لگا وہ بندل کھنڈی بولنے لگا وہ آگرہ کے آس پاس کی برج بھاچہ بولنے لگا اسے کئی بھاچائیں آگئیں بھارت کا وہ کھانا کھانے لگا بھارت کے لوگوں کو سمجھنے لگا جیسے کہتے ہیں کہ روم دو ایز رومنز ڈو بلکہ انڈیا دو ایز انڈیا بلکہ اس کے بعد وہ انڈیا کے لوگوں کی طرح کپڑے پہننے لگا اور وہ ایسی گرمی میں سو جاتا تھا گاؤں دے ہاتھ کا کھانا کھا لیتا تھا کوئے کا پانی پی لیتا تھا اس نے کیا یہ ان کی بھی ایک روچی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ جو بہرام ہے وہ ان تک پہنچے جیسے بہرام جب کرتا تھا تو عمومن بھروسہ جیتا تھا پہنچتے تھے وہاں تک کیا یہ اس کے پیچھے یہ بھی سوچ ہو سکتی کہ اگر سلیم این اتنے شاتر تھے اس کے پیچھے یہ بھی ساید سوچ ہو سکتی ہے کہ کسی دن آمنہ سامنا ہو کسی دن آمنہ سامنا ہو کہ بہرام ہی ان تک پہنچے بلکل اگر وہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں بلکل بلکل تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ایک دن اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ بہرام کو یہ قلعہ سکھائی تھی تو سید آمیر علی تک وہ پہنچتا ہے جو ان کے گروہ تھے جو گروہ تھے اس کے بعد وہ اس کو پوچھتا ہے بتاؤ بہرام کھا ہے تو سید آمیر علی کو یہ پکڑ لیتے ہیں ان کو پکڑ لیتا ہے وہ اپنا موں نہیں کھولتا اس کے بعد اس کے پوری فیملی کو پکڑ لیا جاتا ہے اس کے بعد اس کی فیملی وہ تڑپانا انگریز چالو کرتے ہیں پھر وہ اپنی فیملی کا وہ حال دیکھ نہیں پاتا وہ اپنا موں کھول دیتا ہے بہرام کا پتہ بتا دیتا ہے جب بہرام پکڑا گیا تب اس کی عمر پچھتر سال کے آس پاس بتائی جاتی ہے پچھتر سال کی اور دو سال تک پھر کوٹ میں اس کے خلاف معاملے چلتے ہیں اور وہ پولیس کو بتاتا ہے کہ 931 قتل اس نے کیے ہیں قبول کرتا ہے 931 قتل 931 قتل وہ قبول کرتا ہے اس کے اندر سے کچھ قتل تو ایسے تھے جو اس نے ادھکتر قتل اس نے خود کیے مگر موٹا موٹی 931 قتل اس کے اوپر لگتے ہیں جس میں وہ بتاتا ہے یہ سب میں نے کیے وہ اپنا پیلا رومال دکھاتا ہے رومال میں کیا رومال کے پیچھے کی کہانی بھی بتاتا ہے ایک سکہ ہوتا ہے اس میں رومال میں بنا ہوا تو ایک خاص طریقے کی گانٹ ہوتی ہے وہ آج کل پرچلن میں نہیں ہے جیسے تمام طریقے کی گانٹ ہوتی ہیں ریف نوٹ ہوتی ہے یہ نوٹ وہ نوٹ کئی طریقے کی گانٹیں ہوتی ہیں تو اس نے ایک خاص طریقے کی گانٹ بنائی اور جیسے ہی کوئی ویکتی اس کا پرتیرود کرنا چاہتا وہ ایک اس اپنے رومال اس کے پاس لمبا سا رومال تھا وہ رومال آج بھی سلی مین کے ونشجوں کے پاس سرکشت ہے ابھی ان کے پاس سرکشت ہے آپ گوگل کریں گے آپ کو فوٹو بھی ملے گی اس کی اور اس میں وہ سکھا بندھا ہوا آج بھی موجود ہے جس سکھے سے وہ سارے مردر کو انجام دیا جاتا تھا اور وہ لوگوں کے گلے میں وہ فندہ ڈال دیتا تھا ان کو تب تک دباتا تھا جب تک کہ وہ انسان بے ہوشنا ہو جائے وہ مرنا جائے اور اس طرح وہ لوگوں کی جان لے لیتا تھا 931 مردر اب ایک خاص بات ہے کہ انگریز سرکار نے اس پوری جو پروسس تھی یہ اس کو پکڑنے کے لیے بہرام کو پکڑنے کے لیے جو پروسس تھی اس ایک ویبھاگ بنایا تھگی ویبھاگ ہے نا ایک پورا ویبھاگ بنایا جو تھگوں کو پکڑتا تھا اسی ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتا تھا کیپٹن سلیمن اب جب بھارت سے تھگ ختم ہو گئے تب اس کو پورے ڈپارٹمنٹ کو بند نہیں کیا گیا اس ڈپارٹمنٹ کا نام بدل دیا گیا ایسا کہتے ہیں کہ اس کا نام بدل کے Crime Investigation ڈپارٹمنٹ رکھ دیا گیا جس کو آج ہم CID کہتے ہیں اچھا تو وہ ہی وہاں سے شروع ہوئی تھی شروع ہوئی تھی CID آپ سوچیے CID جس طریقے سے کام کرتی ہے جس طریقے سے یہ تو ایک بہت دلچسپ کہانی ہوگی CID کی نیو پر ایک طرح سے ہم کرے بات تو اسی طریقے سے کیپٹن سلیمن میں نے بتایا جیسے کہ وہ بھارتیوں کے کپڑے پہنتا تھا بھارتیوں کا کھانا کھاتا تھا بھارتیوں کی بولی اس نے سیکھی اور وہ لگاتار گاؤں سے گاؤں پیدل پیدل گھومتا رہا اور وہ پورا بھارتیا ہو گیا اور وہ بھارتی لوگوں کی طرح سوچنے سمجھنے لگا ٹھگوں کی طرح وہ جاننے لگا کہ یہ کس گروہ کا کام ہے یہ بہرام کا ہے کہ نہیں ہے یہ والا بہرام کا ہے تو وہ ساری چیزیں سیکھنے لگا تو یہ پوری کہانی CID کے بننے کی بھی ہے اور 931 قتل اس سے پہلے نہ کبھی سنے گئے تھے نہ کبھی دیکھے گئے تھے تو یہ Guinness Book of World Record میں یہ معاملہ درج ہوا بہت ہی بڑی بات ہے یہ کہ کوئی سیریل کلر 931 مرڈر کرنا آج سے پہلے میں نے بھی کبھی نہیں سنا تھا جب آپ نے میرے سے ڈسکس کرا اس چیز کے بارے میں تو میں بھی سمیہ کے لیے تو میں بھی حیران رہ گیا تھا کہ 931 مرڈر کوئی سیریل کلر کیسے کر سکتا ہے تو یہ بہت ہی دلچسپ کہانی تھی ایک سوال جو میرے اس میں ذہن میں آ رہا تھا جب بہرام کو پکڑا گیا تو کیا اس کے جو گروہ تھا جو دو سو لوگوں کا جو اس کا گینگ تھا کیا ان کو بھی ساتھیں پکڑا گیا یا وہ لوگ ابھی اس کے بعد بھی وہ ایکٹیو رہے کیا چیز تھی دیکھیں اس میں سے ادھکتر لوگ پکڑے گئے ادھکتر لوگوں کو فانسی پر لٹکا دیا گیا ریپورٹ ہمیں یہ بتاتی ہے سال 1838 میں بہرام کو پکڑا گیا اس سمیں اس کی عمر 75 سال تھی دو سال تک بہرام کے خلاب مقدمہ چلا 1840 میں اسے مدھے پردیش کے کٹنی میں ایک پیڑ پر سریام فانسی پر چڑھا دیا گیا مدھے پردیش کے کٹنی جلے میں ایک جگہ ہے اس جگہ کا نام ہے سلیماناباد سلیماناباد ہاں سلیمین کے نام پر ہے اور وہاں پر سلیمین کی یاد میں ایک سمارک بھی بنایا گیا ہے ہے نا تو کٹنی میں فانسی ہوئی تھک بہرام کو تھک بہرام کے جتنے بھی گروہ کے لوگ تھے عدیق تر لوگوں کو مار دیا گیا ان کو فانسی پر چڑھا دیا گیا جن کے تھوڑا چھوٹے اپراد تھے جو بہت زیادہ ہتھیوں میں شامل نہیں تھے ان کو پانی کے جہازوں میں بیٹھا کر ان کو دور دراج کے دیشوں میں بھیز دیا گیا اور بہت سارے لوگوں کو ایسا سنتے ہیں کہ چلتے ہوئے پانی کے جہازوں سے فینک دیا جاتا تھا وہاں پہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے تاکہ ساف سفائی کا کام کرے گا اپرادیوں کے ساتھ پہلے اسی طریقے کا سلوک کرتے تھے انگریز تو فائنلی اس طریقے پورا کھیل ان کا ختم ہوا اور ایک نیا دیپارٹمنٹ ہمارے دیش کو ملا جس کو ہم سی آئی ڈی کہتے ہیں ایک یہاں پہ چار پانچ خاص چیزیں ہیں کمار جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہمارے درشکوں کو بتانا چاہوں گا کہ ایک خاص بھاشا جس میں یہ آپس میں بات کرتے تھے اس سمیں مطلب جب یہ آپس میں پراد کرنے وقت تو لوگ نہ سمجھ پائیں تو یہ خاص طریقے کی بھاشا میں ایک کوڈ ورڈ میں بات چیت کیا کرتے تھے اس بھاشا کو بولتے تھے رموسی کیا ابھی بھی رموسی میں بات چیت ہوتی ابھی رموسی زندہ یہ تھگوں کی بھاشا تھگوں کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تو اس بھاشا کو رموسی کہا جاتا تھا کوڈ ورڈ میں یہ لوگ بات چیت کرتے تھے ان کی بات کوئی اور سمجھ نہیں پاتا تھا اور اور اسی چیز کا ان کو فائدہ مل جاتا تھا اور تھگوں کے اندر ایک یہ کوالیٹی بھی تھی ان کو کئی طریقے کی کلائیں آتی تھی انہیں بانسوری بجانا آتا تھا تبلہ بجانا آتا تھا یہ لوگ اچھے حلوائی ہوتے تھے یہ ان کو اور بھی کئی طریقے کہ واددہ ینتر بجانے آتے تھے گانا گانا آتا تھا ڈانس کرنا آتا تھا اتنے ٹیلنٹیڈ سے تو آسانی سے کسی اور کریئر میں بھی جا سکتے تھے لیکن تھگی ہی چھنا ٹھیک ہے شاک ہے شاک شاک کی بات شاک بڑی چیز ہے تو اس طرح سے یہ لوگ تھگ بنتے تھے اور تھگ بننے کے لیے یہ اتنی ساری چیزوں میں یہ پارنگت ہوتے تھے اب ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ جس فاورے سے قبر کھوڑتے تھے اس فاورے کو کہتے تھے کسی کسی کہا جاتا ہے اور یہ جو قبر جو کھوڑی جاتی تھی اس کو بولتے تھے بیل جس قبر کھوڑتے تھے جہاں پر بیل کھوڑنے کا استعمال کرنے کے لیے کسی کو کیا تھا کہ جو کسی ہوتی ہے کسی کی لوگ پوجا کرتے تھے اچھا مطلب ان کا جو آزار ہے بیشو کرمہ پر جیسے ہم اپنے کلم کی کرتے ہیں تو یہ کسی کی تو یہ کسی کی پوجا کرتے تھے اور جب یہ کسی کی پوجا کرتے تھے اس کے ساتھ وہاں پر اس کا کئی طریقے سے ابشیق کرتے تھے دودھ سے شہد سے وغیرہ وغیرہ ہے نا اور اس کے بعد یہ اس کا ابشیق کرتے تھے خون سے خون سے ابشیق کرتے تھے اس کا اس کے بعد یہ ایک رسم نبھاتے تھے یہ شمشان میں بیٹھ کر اپنے ساتھ گڑھ لے کے آتے تھے اس گڑھ کا نام تھا تپونی تپونی گڑھ کس چیز کا بنتا تھا یہ گڑھ سامان نے گڑھ ہوتا تھا لیکن اس کو یہ تپونی کہتے تھے اور تھوڑا تھوڑا گڑھ کھاتے تھے اور یہ ایسا مانا جاتا تھا کہ گڑھ جو ہے اس پورے گینگ کو جوڑ کے رکھے گا اور جس نئے بندے کوئی اپنے گروہ میں انٹر کرتے تھے اس کو یہ گڑھ کھانے کے لئے تپونی گڑھ دیتے تھے اور پھر یہ مانا جاتا تھا کہ جس نے ایک بار گڑھ کھا لیا وہ کبھی اس گروہ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا اور یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس پورے گروہ میں کوئی جاتی واد نہیں ہوتا تھا اس پورے گروہ میں کوئی دھرم نہیں ہوتا تھا اب ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا وقت پہلے بھارت کے اندر جاتی واد بہت زیادہ تھا اور دھرم کو لے کے بہت مار کٹ کی استیتی تھی لیکن یہاں اس پورے گروہ کے اندر کوئی دھرم اور جاتی کو لے کے ایک دوسرے سے ان کا ویہ من اس سے نہیں تھا اور یہ کالی ماں کی پوجا کرتے تھے اور کالی کی پوجا کرنے کے بعد یہ اپنا تھگی کو انجام دیتے تھے اور یہ بڑی بڑی جو تھگی کی وارد آتے ہیں ان کو کیا کرتے بھی ملی بھی تو کیسے کہ آمیر علی نے پتہ بتا دیا پتہ بتانے کے بعد بھی پانچ سال تک بہرم ملا نہیں تھا پتہ بتانے کے بعد بھی پانچ سال تک ہاں تو کتنی دیر کا یہ سلیمین کی جان چلتی رہی دیکھیں جو ریپورٹ ہمارے پاس ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ سلیمین جب بھارت آیا اس کے بعد سے ہی اس نے کام کو کرنا شروع کر دیا اور دس سال سے زیادہ اس کو لگا سلیمین کو کہ وہ بہرام کو دھونڈ پائے بہرام کو گرفتار کر پائے اور اس نے بہت بڑا ایک گپت چروں کا جال بچھایا تھا تو یہ ٹپ دیتے تھے کہ آج ایک تھگ آیا ہوا ہے اس تھگ کو ہمیں پکڑنا ہے تو اممال لیجے کسی بہشیہ نے یہ سراغ بھیجوا یا سلیمین تک سلیمین وہاں پہنچا ایک تھگ کو پکڑا پر اس تھگ نے اگلا ہی نہیں کہ بہرام کہاں ملے گا یا اگل بھی دیا تو سلیمین کبھی اسے ڈھونڈ نہیں پایا کیونکی اس کا آپریشن کا علاقہ اتنا بڑا تھا بہرام کا تو اس کے لیے سلیمین کے لیے بہرام کو اور چونکہ یہ الگ الگ ویدھاؤں میں سک رہے تھے جیسے میں نے بتایا کوئی ڈانسر تھا کوئی گاڑی چلانے میں اچھا تھا گاڑی آج کی طرح موٹر کار تو تھی نہیں ملہ بیل گاڑی تو یہ دھیرے 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 الگ جگہوں پر نوکری پا جاتے تھے اب یہ کیسے پتا چلے گا نا کہ ہمیں لوٹ نا کس کو ہے ہمیں تھگ نا کس کو ہے آگ رہ کے گوالیر کے ڈلی کے جتنے بڑے ویپاری ہوتے تھے یہ ان کے پتا چلا نوکری کر رہے ہوتے تھے اچھا ان کو کیسے پتا چلے گا آج کے فلا بارات جاری ہے ان کو کیسے پتا چلے گا لوٹ کہا کرنی ہے ٹھگی کہا کرنی ہے تو یہ اس طریقے سے وہاں نوکری کرتے تھے اپنے گروہ تک انفورمیشن پہنچاتے تھے اور پہنچ جاتا تھا اور پھر یہ لوٹ پارٹ کی واردات وں کو انجام دیا جاتا تھا تو یہ اتنا بڑا معاملہ ہے اور آپ دیکھئے کہ جب یہ ڈکیتی کا دور ختم ہوا تھگی کا یہ دور ختم ہوا تھگوں کو سریا مفانسی دی گئی لوگوں کے اندر انگریز سرکار کے پرتی بھاروسہ جگہ تب جا کے ویپار تھوڑا ہونے لگا یہ ایک الگ بات ہے کہ انگریز کتنا فانسی پہ لٹکایا گیا تھا آپ دیکھئے اس پیلے رومال کو اس سکھے کو جو آج بھی سلیمین کے ونشجوں کے پاس ہے تمام چیزیں ہیں کتابیں ہیں تھگوں پہ لکھی ہوئی سلیمین نے خود ایک کتاب لکھی ہے تو بہت کچھ ہے جو دیکھنا سننا سمجھنا باقی ہے سب دیکھنے کے لئے آپ امر اجال پہ 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 دیں گے یہ case کے بارے میں آپ نے بات چیت کی پورا case آپ نے سمجھا دیا مجھے لگتا نہیں کہیں اور جانے کی ضرورت پڑے گی لیکن پھر آم جنتہ کیسے ہوتی اور بہت ہی مطلب دلچسپ رونگ ٹکھڑے کر دینے والی چیز ہے نو سو سے دادہ مرڈر کر رہے ہیں اور اب کیسے پورا گروہ چلا رہے ہیں اور جب پکڑا بھی گیا بہرام تو 75 سال کا تھا مطلب ایک طرح سے پوری زندگی جی چکا تھا 75 سال کا پکڑا گیا اس کے بعد بھی دو سال لگ گئے دو سال لگ گئے پوری چیز کرنے میں اور اس کے بعد جا کر فانسی ہوئی آج آپ نے جو کہانی سنائی ہے بہت زبردست کہانی تھی اگر آپ جاتے جاتے ہمارے درشکوں کو ایک آخری میسیج دینا چاہیے میں کہوں گا کہ امرو جالا کے اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیں اپراد لوگ کو دو اس کے جو ہم نے شروع اپیسوڈ ہیں ان کو بھی دیکھیں اپنی رائے رکھیں کمنٹ باکس میں بتائیں ہمارا یہ جو نیا شو ہے آپ کو کیسا لگا اور آپ کے کمنٹ سے یقینا ہمیں اینرڈی کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں